بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو انلائن کلاسز کلاس ٹین سبجٹ میٹیمیٹکس جرنل میٹس یونیٹ ٹو فیکٹرائزیشن ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹویل فیکٹر نمبر ٹوینٹی نائن آپ کے پاس ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹویل فیکٹرائز کرنا ہے فیکٹرائز دفالوینگ پولینومیل بائی فیکٹر تھیورم فیکٹر تھیورم کے ایکارڈنگ آپ کیا کریں گے اس کو سولف کریں گے اس پولینومیل کو جو پولینومیل آپ کو گیون ہے یہ پولینومیل ہے یہ آپ کو گیون ہے آپ اس میں کیا کریں گے فیکٹر تھیورم یوز کریں گے صحیح فیکٹر تھیورم کیا ہے کہ آپ کے پاس جو گیون پولینومیل ہے سب سے پہلے آپ اس کو پی آف ایکس کے ایکویل لیں گے فرسٹ اسٹیپ ہمارا یہی ہوگا تو ہم اس کو پی آف ایکس کے ایکویل لے رہے ہیں اور اس کو ایکویشن ون کا نام دے رہے ہیں صحیح ہے تو فیکٹر تھیورم میں ہم کیا کر لیتے ہیں پہلے ہم جو ہمارے پاس پولینومیل جو ہمیں گیون ہوتا ہے اس پولینومیل کے لیے ہم کوئی ایسا ایلیمنٹ ڈونتے ہیں جو ہم اس پولینومیل کے اوپر اس پولینومیل کے اندر پٹ کریں کہ ہمارے پاس یہ زیرو کے ایکوال آ جائے صحیح ہے ہم ون سے سٹارٹ لیتے ہیں ون پٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس سے زیرو آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آتا تو مائنس ون پٹ کریں گے اس سے بھی zero نہیں آتا تو two put کرتے ہیں two سے بھی نہیں آتا تو minus two put کر کے دیکھیں گے minus two سے بھی نہیں آتا تو three put کرتے ہیں ہمارا maximum two یا minus two تک جاتا ہے اس سے بڑے element نہیں آتے اگر آتے ہیں تب بھی ہم جاتے ہیں four تک five تک six تک بھی جا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ten level میں one two سے ہمارا majority question جو ہے وہ one minus one two یا minus two سے solve ہو جاتے ہیں صحیح ہے تو اس question میں کیا کرنا ہے آپ خود سوچ کے کوئی element put کریں تو سب سے پہلے ہم one کی طرف آتے ہیں دیکھیں put x equal to one اور یہ process جو آپ کریں گے اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آرہے تو paper میں کرتے ہوئے آپ وہ question rough میں کر لیں گے پہلے کر کے دیکھیں گے جو zero آتا ہے جس element سے تب آپ اس کو لکھیں گے اب آپ یہ نہیں کریں گے پہلے one put کر کے دیکھ لیا zero نہیں آیا پھر آپ اگلا start کر رہے ہیں وہ سارا question کا حصہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا آپ وہ element سوچ کے پہلے سے سوچ سمجھ کے اس میں putting کرنی ہے تاکہ اس کا remainder zero آ جائے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ one put کر رہے ہیں equation one میں دیکھیں x کے جگہ میں نے one put کر دی اس کی power three ہے سہیں minus two ہے x کے جگہ میں نے one put کی اس کی power two ہے minus five x کے جگہ میں نے one put کی plus six ہے one کو two times پہ multiply کریں one ہی آتا ہے three times پہ multiply کریں one کو two times پہ multiply کریں one ہی آتا ہے سہیں five one zero five یہاں سے آپ کے پاس six آگیا اب دیکھیں two one zero two میں نے یہاں سے one آگیا two کو one کے ساتھ multiply کریں minus two آگیا minus five آگیا plus six آگیا اب two اور one دیکھیں یہ four times ہمارے پاس constant آ رہے ہیں لیکن پہلے ہم دو دو times کر کے ان کو plus یا minus کریں گے تو two سے آپ one کو نکالیں کیونکہ one plus ہے اور two minus ہے تو minus one آ جائے گا کیونکہ بڑے ویڈیو کے ساتھ minus کا sign تو یہ minus one یہ minus five یہ plus six اب دیکھو minus one اور minus five دونوں آپ کے پاس constant number ہیں اور دونوں minus form میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ sign minus کا لگے گا 11 جمع ہو جائیں گے تو یہاں پہ minus six آ جائے گا تو minus six اور plus six تو plus minus ہمیشہ ایک دوسرے کو cancel کرتے ہیں تو آپ کے پاس پی ایک one کیا آگئے zero آگئے تو one ایسا نمبر ہے جو اس polynomial کا کیا ہے factor ہے factor ہم کسے کہتے ہیں ایسا نمبر جو ہم اس polynomial میں put کریں تو ہمارے پاس اس کا remainder zero آجائے تو یہ اس کا factor بن گیا ٹھیک ہے remainder theorem کا factor theorem factor theorem کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو polynomial given ہیں آپ اس کے factor بتا دیں اور ایک factor ایسا آپ نکالیں جو آپ خود اس میں put کرے تو اس کا remainder zero آجائے اور باقی اس کے جتنے بھی factors ہیں آپ وہ تمام factors find out کر کے دے دیں تو ہم نے ایک factor تو یہاں سے نکال لی کہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ polynomial جو ہمیں given ہے اس کے ایک factor جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے one ہے دیکھو therefore by factor theorem x minus one is a factor اب x minus one theorem کے journal notation جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہے x minus r ہوتا ہے x minus r یا a minus x یا x minus a صحیح اب بک میں دیکھیں اس میں ہے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں x minus one میں نے کیوں لیا جب یہاں پہ آپ کے پاس one plus form میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے opposite لیں گے یعنی x minus one کریں گے آپ دیکھو x minus one ہے نا یہ one equality کے سائٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ x plus one کیوں نہیں لگا رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ x plus one کریں گے صحیح ہے تو یہ equality کے دوسری سائٹ پہ جائے یعنی right ہر سائٹ پہ جائے کے کیا ہو جائے گا plus one ہو جائے گا minus one ہو جائے گا تو یہاں پہ تو ہم نے one put کی ہے تو جب یہاں پہ آپ کے پاس one ہے تو اس کا مطلب ہے یہ x minus one ہے mean کے simple الفاظ میں آپ کیا کریں گے یہاں پہ اگر آپ کے پاس plus ہیں تو یہاں پہ plus رہیں گے یہاں کے element کے آپ یہاں پہ جو statement میں لکھ رہے ہیں اس کے opposite لے لے simple ٹھیک ہے تو x minus one is a factor یہ اس کا factor ہے نا one اس one کو put کرنے سے اس کا remainder zero آیا ہے of p of x صحیح ہے نا پھر کیا کہہ رہی ہے to find the remaining factor divide p of x by x minus one کہتی ہے کہ اس کے باقی جو remaining رہے گئے ہیں اس کے factors اب ایک دی صرف ہم نے صرف one ہم نے find out کی ہے کہ one اس کے factor ہے باقی اس کے علاوہ اور کتنے factor ہیں وہ ہمیں نہیں پتا نا تو ہم کیا کریں گے اس x minus one کو اس polynomial کے ساتھ divide کریں گے تاکہ اس کے باقی factor بھی ہم find out کر سکے کہ اس کے مزید اور کتنے factors ہیں تو دیکھیں x minus one میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور polynomial x کے power 3 minus 2 x کے power 2 minus 5 x plus 6 ہے اب divide کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے ہم divisor کو اور پھر divident کے first element کے power کو اور element کو اور پھر divisor کو ان کو چیک کرتے ہیں باقی element کو آپ نہ دیکھیں باقی element کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ صرف divident کے اندر جو آپ کے پاس جو divident ہے آپ اس کو اور divisor کے power کو چیک کریں گے سب سے پہلے اب دیکھیں divisor آپ کے پاس کیا ہے x minus 1 ہے x کو ہی دیکھ لیں صحیح ہے نا اس کی power 1 ہے divident میں جو element ہے جو variable ہے x اس کی power آپ کے پاس 3 ہے صحیح ہے نا تو ہم اس divisor کے ساتھ ایسا کونسا element multiply کریں گے کہ یہ x کی power 3 ہو جائے تو ایک x تو اس کے پاس موجود ہے یعنی divisor میں ایک x ہے تو ہم اور کتنے x multiply کریں گے کہ ہمارے پاس x کی power 3 ہو جائے x کی power 2 multiply کریں گے نا صحیح ہے نا تو یہاں پہ آپ x کی power 2 whole term کے ساتھ کریں گے اب یہ نہیں کریں گے صرف x کے ساتھ multiply کریں گے اور minus 1 کو چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہوگا جو element multiply ہوگا وہ x کے ساتھ بھی multiply ہوگا وہ minus 1 کے ساتھ بھی multiply ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم x square کو multiply کریں ہم یہ کس کو دیکھ کے کریں ہم divided کی power کو دیکھ کے کریں صحیح ہے تو یہاں سے x کی power 2 کو multiply کریں گے تو x کی power 2 ہو اور ایک x کی power یہ تو x کی power 3 آ گئی آ گئی نا اب دیکھیں minus 1 ہے تو minus 1 کے ساتھ x square کو multiply کرنا ہے whole term کے ساتھ کرنا ہے تو یہاں پہ minus x کی power 2 آ جائے گی 1 کے ساتھ multiply ہوگا minus x کی power 2 آ جائے گی اب دیکھیں x کی power 3 x کی power 3 دونوں سیم ہیں تو minus کرنا ہے تو plus minus لگا دے تو یہ cancel out ہو جائے گا صحیح ہے اب یہاں پہ sign change کریں گے نا ہم تو یہاں پہ last sign minus تھا تو last sign کے نیچے ہم sign لگاتے ہیں اگر یہ minus ہوگا تو ہم plus لگا دیں گے پلس ہوگا تو ہم minus لگا دیں گے لیکن count وہ ہوگا جو ہم نے new sign لگا لی ہے اب دیکھیں یہاں پہ minus تھا نیچے ہم نے کیا لگا دیا plus لگا دیا تو count یہ plus ہوگا یہ minus ہم نکلٹ کر لیں گے بس ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو ignore کر دیں گے جو minus ہمارے پاس موجود ہے اس کو جو پرانا minus ہے اس کو ignore کر دیں گے جو ہم نے new خود سے sign لگائی ہے ہم اس کو count کریں گے اب دیکھو آپ کے پاس اس element کے ساتھ دیکھیں minus two x square minus ہے نا تو اب اس minus جو ہم نے plus لگائی ہے ان دونوں کو آپ count کریں گے تو plus minus کیا ہو جائیں گے minus ہو جائیں گے صحیح ہے بڑے ویلیو کے ساتھ minus ہے نا تو two سے one کو نکالے تو minus x square تو رہ جائے گا یہاں سے five x نیچے آیا اور یہاں سے six نیچے آیا اب دیکھو آپ کے پاس کیا ہے minus x square minus five x plus six ہے نا آپ کے پاس یہاں پہ اس power کے جو اس کے remainder آیا ہے اس میں آپ دیکھیں minus x square ہے ہمارے پاس x تو موجود ہے اس x کے ساتھ ہم اور کتنے x multiply کریں x square بن جائے صرف ایک x نہ لیکن اس کے sign جو ہے وہ minus form ہے تو اس کا مطلب ہے ہم جو x لیں گے وہ minus form میں لیں گے تو یہاں سے minus x کے ساتھ اس کو multiply کریں whole term کو تو minus x کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو minus x square آ جائے گا صحیح ہے پھر اس minus x کو one کے ساتھ بھی تو multiply کرنا ہے تو minus minus آپ کے پاس plus یہاں پہ صرف x آ جائے گا x one سے x آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دونوں element آپ کے پاس minus x square minus x square ہیں تو minus کے نیچے ہم plus لگا کے ان کو cancel out کر دیتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس دیکھیں minus 5x ہے اور minus 5 کے نیچے plus x ہے تو plus کے نیچے ہم کیا لگا دیں گے کیا sign change کریں گے minus کر دیں گے اب یہ 5x کے ساتھ جو minus ہے یہ minus اور جو ہم نے لگایا ہے یہ دونوں minus count ہوں گے plus ختم ہو جائے گا اس کو ہم ignore کر دیں گے تو minus minus آپ کے پاس plus ہو جاتے ہیں mean کے multiply تو ہم نہیں کریں sign minus کا لگے گا element جمع ہو جائیں گے تو یہاں سے 5 کے پر one کو جمع کرتا sign تو minus کا لگا اور element جمع ہو گیا 6 6 ہو گیا یہاں سے plus 6 آ گیا اب دیکھو اب آپ کے پاس دیکھیں x تو موجود ہے تو x اس کے جو remainder ہے اس میں x تو ہے لیکن ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں 6 کی ضرورت ہے اور minus کی ضرورت ہے تو ہم minus 6 کے ساتھ اس whole term کو multiply کریں گے اب minus 6 کے ساتھ آپ کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس minus 6 6 آ جائے گا تو minus minus plus 6 آ جائے گا اب دیکھو یہ same term آ رہے ہیں ہم sign change کر کے whole term کو cancel کرے تو آپ کے پاس remainder کیا آتا ہے 0 آتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو quotient آیا ہے factor theorem ہمارے پاس کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس since p of x equal to q minus r x minus r q of x plus r کہتی ہے کہ p of x کس کے equal ہوگا اس کے divisor کو quotient کے ساتھ multiply کریں اور پھر remainder کو اس کے اوپر جمع کریں تو آپ کے پاس p of x کے equal ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہاں سے p of x آپ کے پاس یہ whole term ہے x minus r کے جگہ آپ کیا لگا دیں گے آپ کے پاس diviser کیا ہے x minus 1 ہے نا x minus 1 لگا دیا quotient کیا ہے آپ کے پاس x square minus x minus 6 remainder کیا آیا ہے zero آیا ہے میں نے صرف یہاں سے zero کو ہٹا کے یہ element ڈکھ دی اب یہ element x minus 1 جو ہے یہ تو ہم simplify نہیں کر سکتے مزید تو ہم کیا کر لیں گے اس term کو تو ہم simplify کر سکتے ہمارے پاس 3 terms آئے ہیں تو 3 terms میں ہم factorization کر سکتے نا دیکھیں last wall term کو فس کے ساتھ multiply کریں 6 1 0 6 میٹ والے term کو اس سے break کریں کہ multiply کریں 6 آجائے plus minus کریں minus 6 آجائے 3 2 0 6 3 سے 2 کو نکالے پڑ اب ان دونوں میں سے 4 terms جب پڑ گئے تو ان میں سے ہم نے common لیا تو یہاں سے آپ کے پاس x minus 3 یہاں سے x minus 3 ان دونوں میں سے x minus 3 کو لیا اور پھر x plus 2 میں نے صرف اس کو یہاں پہ arrange کی x minus 1 x plus 2 x minus 3 صحیح اسی طرح آپ کے پاس second question ہے x کی power 3 plus x کی power 2 minus 4 x minus 4 سب سے پہلے factor theorem کے according ہم کیا کر لیں گے pf x کے equal لیں گے تو pf x کے equal لیں گے تو آپ کے پاس equation 1 کا نام ہوگا اب ہم کوئی ایسا element اس میں put کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا آجائے اس کا remainder اس polynomial کا 0 آجائے آپ 1 put کر کے دیکھیں یہ 0 نہیں آئے گا صحیح ہے نا تو اس لیے ہم نے minus 1 put کی آپ گھر میں 1 put کر کے دیکھیں اس polynomial میں اس کا remainder 0 نہیں آئے گا تو ہم نے 1 کے بعد کیا put کرنا تھا minus 1 put کرنا تھا تو ہم minus 1 یہاں پہ put کر رہے ہیں تو minus 1 دیکھیں جہاں جہاں پہ ایکس ہیں وہاں پہ minus 1 put کی اب اس کی power یہاں پہ minus 3 ہے odd ہے نا جب power odd ہو تو پھر ہمارے پاس minus باہر آجاتا ہے یہاں پہ minus 1 ہو جائے گا یہاں پہ square تو minus ختم ہو جائے گا تو plus 1 یہاں سے دیکھیں minus minus آپ کے پاس plus 4 یہاں سے آپ کے پاس minus 4 صحیح ہے تو یہ minus 1 plus 1 یہاں سے plus 4 minus 4 دیکھیں ایک element plus میں ایک minus میں ایک plus میں ایک minus میں cancel off تو اچھا دیں تو آپ کے پاس p of minus 1 equal to 0 اب ہمارے پاس جو ہے اس polynomial کی ایک فکٹر آگئی ہے جو کہ minus 1 اب باقی اس کے فکٹر کا ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کو divide کریں گے کس چیز پہ دیکھیں یہاں کے opposite لینا ہے یہاں پہ x equal to minus 1 تو ہم یہاں پہ x plus 1 صحیح ہے اب ہم کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں اس کو اب آپ اس کو divide کریں گے divide کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا سب سے پہلے آپ divident کے power کو دیکھیں اور پھر divisor کے power کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہم کونسا ایسا element multiply کریں گے جس سے ہمارے پاس x کی power 3 آجائے 1x تو یہاں پہ موجود ہے تو x کی power 2 اس whole term کے ساتھ multiply کریں گے تو دیکھیں x کی power 3 اور پھر x square کو multiply کریں گے تو یہاں پہ plus x square آ جاتا ہے اب دیکھو یہ minus ہے یہاں پہ plus تھا یہ plus اور یہ plus ہے یہاں پہ minus لگا کے ان دونوں کو cancel کیا ان دونوں کو کیسے گئے last میں ہمارے پاس 4x minus 4 رہے گے صحیح ہے نا minus 4x minus 4 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس صرف 4 کی کمی ہے x تو موجود ہے تو ہم کیا کر لیں گے minus ہیں تو minus 4 کے ساتھ کریں گے تو minus یہاں پہ 4x اور minus 4 ہو جائے گا صحیح time change کی cancel out ہو گئے 0 hence q of x q of x ہمارے پاس یہ quotient ہوتا ہے صحیح ہے اور x minus r یہاں پہ آپ کے پاس x plus 1 ہے صحیح اور remainder اس کا 0 ہے تو ہم کیا کر لیں گے x minus r کے جگہ ہم نے کیا put کر دی x plus 1 put کی اور quotient کے جگہ ہم کیا put کریں گے x square minus 4 اور remainder آپ کے پاس 0 آیا ہے اب دیکھیں یہ term اس کے ساتھ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو i lord is simplest form میں ہے اب ہم اس کے ساتھ تو کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو تو ہم مزید simplify کر سکتے ہیں x square minus 4 4 is perfect square 2 کے اوپر square ڈال کے x square minus b square کے form میں لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے x square minus b square کے form میں لکھ دیا صحیح ہے نا تو یہاں سے آپ کے پاس دیکھیں a plus b a minus b کے form میں آگئے اب دیکھو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو polynomial ہمیں گی بن تھا اس کی ایک فکٹر minus 1 ہے دوسرا آپ کے پاس کیا ہے minus 2 ہے third اس کے کیا ہے 2 ہے صحیح ہے اس کے علاوہ اس polynomial کی کوئی اور فکٹر نہیں ہے صحیح ہے اسی طرح آپ کے پاس question number 3 ہے polynomial آپ کو گی بن ہے اس کا کیا کرنا ہے فکٹر find out کرنا ہے according to فکٹر theorem صحیح ہے تو سب سے پہلے pfx کے equal لے لیں اور پھر کوئی ایسا element اس میں put کرے کہ اس کا remainder 0 آ جائے یہ whole term 0 کے equal آ جائے تو ہم 1 put کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں جہاں جہاں پہ x ہیں وہ ہم وہاں پہ 1 put کرے تو آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے 0 تو اس کا مطلب ہے 1 اس کے فکٹر ہے اور remaining اس کے فکٹر find out کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو divide کرتے ہیں اس polynomial کے اوپر x plus x minus 1 کو x minus 1 کو آپ اس کے اوپر divide کریں صحیح ہے division کے بعد ہمارے پاس اس کا remainder 0 آیا ہے quotient اس کے آپ کا کیا آیا ہے x square minus 8 x plus 15 آیا ہے remainder 0 آیا ہے تو pfx کس کے قبل ہوتا ہے x minus r q of x plus r تو یہاں پہ x minus r آپ کے پاس کیا ہے x minus 1 ہے اور q of x آپ کے پاس x square minus 8 x plus 15 ہے remainder 0 آیا ہے اب یہ first term جو ہے یہ آپ کے پاس simplest form میں ہے اس کو جو second term ہے جو quotient ہے اس کے ہم factorization کریں گے mid والے term کو break کر کے تو 15 1 زرف 15 mid والے term کو اسے break کریں multiply کریں 15 آجائے plus minus کریں 8 آجائے صحیح ہے نا تو 53 زرف 15 5 کو پتری کو جب کریں minus 8 آتا ہے صحیح ہے نا تو دونوں میں سے 4 pairs بن گئے ہمارے پاس ان میں سے ہم نے common لیا تو آپ کے پاس کیا گئے x minus 1 x minus 3 اور x minus 5 اس کا مطلب یہ ہے ایک تو اس polynomial کی ایک factor 1 ہے دوسرا 3 ہے تیسرا 5 ہے صحیح ہے نا اس کے حلاوہ اس polynomial کی کوئی اور factor نہیں ہے question number 4 ہے آپ کے پاس x کی power 3 minus 4 x کی power 2 minus 3x plus 18 تو پی آف x کے ایک ورلیل سب سے پہلے اور پھر 1 put کر کے آپ دیکھ لیں 0 نہیں آئے گا minus 1 put کر کے دیکھیں نہیں آئے گا 2 put کر کے دیکھیں نہیں آئے گا 0 جب minus 2 put کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے 0 آتا ہے تو ہم minus 2 یہاں پہ put کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں remainder اس کا 0 آیا ہے اور باقی اس کے factor find out کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس x یہاں پہ x minus 2 ہے نا تو یہاں پہ اس کا opposite ہوگا x plus 2 لیں گے دیکھیں x plus 2 اب اس x plus 2 کو اس polynomial کے اوپر divide کریں گے ہم ہم نے اس کو divide کیا تو remainder ہمارے پاس یہاں پہ 0 آیا ہے صحیح ہے پھر ہم نے وہی پرانا process ہم نے کیا ہے یہ division تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کے آپ practice کریں صحیح ہے اس کو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ divisor کے power اور dividant کے first element باقیوں کو نہ دیکھیں dividant کے first element کے power کو آپ ذرہ دیکھیں تو 3 ہیں تو اس کا مطلب باہر جو x پڑا ہوا ہے اس x کے ساتھ ہم اور کتنے x multiply کریں کہ ہمارے پاس x کی power 3 بن جائے تو 1 x تو موجود ہے x کی power 2 کریں گے اس 2 کو آپ نہ دیکھیں second element کو آپ نہ دیکھیں آپ صرف first کو دیکھیں second element خود بخود آپ کے لئے بنتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے x کی power 2 put کریں گے multiply کریں گے sorry تو یہاں سے x کی power 3 آ جائے گا اب یہاں سے دیکھیں 2 x کی power 2 آتا ہے تو اس next element کے نیچے وہ آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا plus 4 میں تھا ہم نے یہاں پہ sign change کر کے minus لگا دیا تو جو ہم sign change کریں گے وہ sign اور جو 4 کے ساتھ sign ہے یہ دونوں count ہوں گے تو minus minus 2 sign minus کے لگے گا element جمع ہو جائیں گے 4 کے اوپر 2 کو جمع کرے 6 آتا ہے یہاں سے 3 x اور یہاں سے 80 صحیح ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس minus 6 x square ہے و devisor آپ کے پاس کیا ہے صرف x ہمارے پاس صرف 1 x ہے اس کا مطلب ہے 6 کے ساتھ ہم اور کتنے x مٹیبڑائے گے x square بن جائے x ہمیں چاہیے minus ہمیں چاہیے اور 6 ہمیں چاہیے دیکھیں minus 6 x اس term کے ساتھ مٹیبڑائے کرے تو minus 6 x square ہو جائے گا اور 6 2 6 2 0 12 آتا ہے minus 12 x دیکھیں یہ next term کے نیچے آ گیا ان کی like terms آ گئے ہم کیا کرتے ہیں like term کو like term کے نیچے لکھ لیتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے یہ square والے ہم linear کے نیچے لکھ دیں linear والے constant کے نیچے لکھ دیں یعنی 2 والوں کو ایک ساتھ لکھیں 3 والوں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھ لیں linear والوں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھ لیں اور constant والوں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھ لیں اب یہاں سے دیکھیں 12 سے 3 کو نکالیں کیونکہ 3 کے ساتھ minus ہے اور 12 کے ساتھ ہم نے جو plus لگایا ہے count تو وہی ہوگا نا تو ایک plus میں ہے ایک minus میں 12 سے 3 کو نکالیں آپ کے پاس 9 x آتا ہے اور یہ 18 اب دیکھیں یہاں پر 9 x ہے x تو ہمارے پاس موجود ہے کس چیز کی کمی ہے 9 کی کمی ہے تو ہم 9 کو ملٹیپلائی کریں گے اس کے ساتھ تو یہ 9 x ہو جائے گا اور 9 to 0 آپ کے پاس کیا آتا ہے 18 میں نے آپ کو کہا نا second جو term ہے وہ خود بخود بن جاتے ہیں اس کی پگر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ whole term 0 بن گیا quotient آپ کے پاس یہ آگیا remainder 0 آگیا تو factor theorem کے according p of x equal to x minus r q of x plus r صحیح ہے نا تو یہاں سے آپ کے پاس x square minus 6 x plus 9 equal to 0 اب second جو element ہے اس کے ہم factorization کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس 3 terms ہیں ہم نے اس کے factorization کی تو 4 terms بن گئے ان میں سے ہم نے common لیا ہے اب ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس polynomial کی جو ہمیں given ہے اس کے صرف دو factors ہیں کیا ہیں ہمارے پاس 1 to minus 2 ہے اور 1 plus 3 ہے صحیح ہے اب دیکھیں question number آپ کے پاس 5 ہے polynomial آپ کو given ہے same process آپ use کریں گے اس کے پہلے کوئی یا ایسے element put کرے جس میں اس کا remainder 0 آ جائے تو ہم یہاں پہ minus 1 put کرتے ہیں 1 پہ یہ 0 نہیں آئے گا آپ گھر میں practice کر کے دیکھ لے تو آپ کے پاس یہاں پہ 0 آتا ہے تو باقی اس کے جو factors ہیں اس کو find out کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں x plus 1 کو دیکھیں یہاں پہ minus 1 تھا اس کا opposite یہاں پہ لیں گے تو x plus 1 کو ہم divide کرتے ہیں اس polynomial کے اوپر division کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے ہم divide کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پھر جو ہمارے پاس question آتا ہے اس کے آپ کیا کریں گے factorization کریں گے پانچ question میں نے سمجھا دی ہیں آپ کو آتا ہوگا نا آپ آپ practice کریں گے تو آپ کو آ جائے گا اس میں سے common لیں گے آپ ہمیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 1 minus 1 اس polynomial کی factor ہے دوسرا minus 5 ہے اور تیسرا plus 4 ہے ہمارے پاس